ہم نے اس مسئلے میں ڈی سی صاحب سے دو چار دفعہ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور ہم نے ان سے رکش دی کے ٹھیکے داروں کو جو ہے جب ان کو پتھر کی ضرور پڑتی ہے تو ان کو شالے مار مالے سے پتھر لانے کے لیے کہا جاتا ہے دپارٹمنٹ ہمیں لیڈ دیتا ہے بندے یہ شالے مار کی پتھر کے لیے جبکہ وہاں پتھر آئی لیول ہے ہی نہیں تو ہم نے ڈی سی صاحب سے کہا تھا کہ آپ قوری کا انتراب یہاں کرو جہاں سے ٹھیکے داروں کو پتھر ملے جو لوگ باقی سبل ورز کرتے ہیں ان کو بھی سٹون کی بڑی پرالوں میں پتھر اولیول نہیں ہوتے ہیں تو رہا مسئلہ سین کا مسئلہ جہاں آپ نے کہا ریت کا مسئلہ ریت کی لیڈ ہمیں ڈی بارٹمنٹ دیتا ہے دس دس کلومیٹر دس کلومیٹر ہمیں ڈی بارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ بندے رکورٹ سے ریت لے لو تو یہ خود اس کو لیگل کو بتا رہے ہیں اگر وہاں آپ زمیندار ہیں یا گریب لوگ ہیں وہ وہاں ریت جمع کرتے ہیں اگر وہ وہاں بھیجتے ہیں تو اس ڈی بارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو لیگل کر دینا یہ پیڈوڈی والے خود ہمیں بولتے ہیں کہ دس کلومیٹر کی لیڈ آپ کو ملے گی یعنی بندار کوٹ کی لیڈ آپ کو ملے گی وہاں سے آپ سیند دا سکتے ہیں ہمیں وہی اتماعی کیرے جنگ کو ملتا ہے جبکہ تینڈر ہوا ہے پاہڈر سے ہمیں ریت لانی ہے لیکن وہ ہمیں ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا ہے ہم نے بار بار ٹیشی صاحب درکوش کیا اور انہوں نے مانا بھی تھا انہوں نے چکتی بھی لیکی تھی یہاں پیڈوڈی والوں کو لیکن ابھی تک وہ مائنگ والے بھی اس مٹنگ میں تھے ابھی تک وہ چیز مبلنے ہوئی لہذا پیڈوڈی والے خود کہتے ہیں کہ دس کلومیٹر لیڈ آپ کو ملے گی سینڈ کے لیے اور دس کلومیٹر تو وہ تو بھنار کوٹ پڑتا ہے اور بھنار کوٹ یا قڑیا میں اگر کوئی لوگ یہ رے چڑھاتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو لیگل لیگل کرا دینا اور یہ جو پیڈوڈی والے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بھی لیڈ ہمیں بتا رہے ہیں منارکورٹ کی اگر یہ خود ہمیں لیڈ ووڈ رہے ہیں کہ منارکورٹ سے آپ سینڈ لاسکتے ہیں تو اس کو لیگل کیا ہمیں قرار رہتے ہیں وہ اگر وہاں پراجیکٹ والے کام کرتے ہیں نیش لائے والے کام کرتے ہیں وہ بھی وہی سینڈ لگاتے ہیں باقی جو ڈپارٹمنٹ ورس وہاں چلتے ہیں وہ بھی وہی رہت استعمال کرتے ہیں ان پراجیکٹ والوں کے لیے یا نیش لائے والوں کے لیے کوئی کانون نہیں ہے لیکن یہاں کے گریب ٹھیکے داروں کے لیے اور یہاں کے گریب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ کانون جتاتے ہیں اور لوگ کو پریشان کرتے ہیں ہم اس چیز میں دوبارہ ڈی سی صاحب کی نالج میں لائیں گے یہ چیزیں کتم بردارنے ہوگی ٹھیکے داروں کو نقصان ہو رہا ہے ساتھ میں گریب لوگ اگر کوئی روزگار کماتا ہے تو ہماری جیالوجی مائننگ والوں سے ریکوشٹ ہے ڈی سی صاحب سے ریکوشٹ ہے کہ اس کو ان کو اس چیز کو لگلائز کریں وہ چاہے بنارکوٹ والے نکالتے ہیں کڑیا والے نکالتے ہیں ڈج بیٹ والے نکالتے ہیں لگلائز کر کے کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہمیں خود بولتا ہے کہ آپ کو دس کلومیٹر کی لیڈ ملے گی ریت آپ کو وہاں دس کلومیٹر سے لانی پڑے گی آپ کو وہ دس کلومیٹر تو بنارکوٹ آتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم کڑیا جا سکتے ہیں تو لہٰذا ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کو لگلائز کرنا لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے ان چیزوں کو لگلائز کریں تاکہ ڈیولیپنٹ ورکس میں بھی کوئی بادہ نہ پڑے اور گریب لوگوں کو بھی کوئی پریشنی کا سامنا نہ کرنے پڑے اور ساتھ میں ٹھیک داروں کو جو نقصان ہو رہا ہے ہم نے ڈی سی صاحب کی نوٹس میں بار بار اس چیز کو لایا تھا کہ ہمیں کیریج نہیں دیتے ہیں یہ لوگ اگر ہمیں پھر لانا ہے پھر پریم نگر سے لانا ہے ہمیں ریت لانی پریم نگر سے یا تو پارٹر سے لانی ہے لیکن وہ کیریج ہمیں ڈپارٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے آپ پڑھئے ٹینڈر جب ٹینڈر نوڈس نکلتا ہے اس بیوں کے میں ہوتا ہے کہ دس کلومیٹر کی ٹشنل کی آپ کو لیڈ ملے گی آپ کو اسی حساب سے ملے گا اگر دس کلومیٹر تو مڈا رکود آتا ہے اگر یہ خود ہمیں بولتا ہے کہ مڈا رکود سے لاؤ کوڑیا سے لاؤ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس کو لیگلائز کریں تا کہ ٹھیک دار بھی پریشان نہ ہو ان کو بھی نقصان نہ ہو اور عام ہم گریب لوگ جو یہ کاروار کرتے ہیں اگر نیشن آئی والوں کو استعمال کرنے دیتے ہیں باقی لوگوں کو استعمال کرنے دیتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو لوگ کے پریشانی کا سبب بن رہا ہے ساری چیزیں لہذا ہم اس چیز کی مضامت کرتے ہیں اور ہم ظلہ انتظامیات سے اور گورنے انتظامیات سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو لیگلائز کریں تاکہ لوگوں کو پریشانیوں کا ساندھان نہ کرنا بھی جو گوڑے والے وہاں پر ریت نکالتے تھے ان کو جو ہے بار بار حراس کیا جا رہا ہے بلیک ملنگ بھی کہہ سکتے ہیں بلیک میل بھی کچھ لوگ ان کو کرتے ہیں اور اسی آہ نام کے اوپر کی یہ الیگل ہے اور آپ الیگل ریت نکالتے ہیں اور بار بار آہ اس ٹاپک کو چھیڑ کر ان کو حراس کیا جا رہا ہے آج وہ کافی زیادہ پریشانی میں ہے تو ان کے لئے کیا پیغام میسیج رہے گا نہیں جو لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں یا جو ان کو کہتا ہے چاہتے ہیں کہ لیگل ہو تو وہ ڈیپارٹمنٹ کو بولا ہے کہ بھائی ڈیپارٹمنٹ اگر ہمیں خود بولتا ہے بھنا رکورٹ سے لاؤ داس کلومیٹر ڈیسنس آپ کو ملے گا ریت کی ریت کے لیے کیریج آپ کو ملے گی تو ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے ان کو بولنا کہ اس چیز کو لیگلائز کریں تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو لانے والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور جو غریب لوگ وہاں روزگار جن ان کو ڈیپینڈ ہی ہے اسی پر جن کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے ان کو پریشان کرنے کے بجائے ان کو چاہیے ڈیپارٹمنٹ کو کہنا کہ اس چیز کو پہلے لیگلائز کرو باقی اگر غریب لوگوں کو کوئی خامخواہ حراس کرتا ہے تانگ کرتا ہے اس کے لیے جمہوریت میں سبی کو حق ہے بات کرنے کا ان کو بھی چاہیے کہ ایڈویسٹریٹن کے کوئی ان کے ساتھ کرتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے ہم بھی ڈی سی صاحب کے پاس جائیں گے جیالوجی والوں کے پاس جائیں گے تو باقی باقی بہت زیادہ طریقے ہیں اس چیز ان چیزوں سے نبتنے کے لیے تو لہٰذا ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے ہمارے ایک بار پھر ڈیپارٹمنٹ سے ریکوشت ہے جیالوجی ماننگ والوں سے ریکوشت ہے اور ڈی سی صاحب سے ریکوشت ہے ہم ان کے پاس گئے تھے ان چیزوں کو لے کر کہ یہاں سٹون کوری نہیں ہے یہاں یہاں ریت ہم کو دور سے لانی پڑ دی ہے پریم نگر سے پارڈر سے جبکہ ہمیں ڈیپارٹمنٹ کوئی ریز نہیں دیتا ہے یہ خود دکھاتے ہیں ہم کو کہ آپ کو دس کلومیٹر ڈشنگٹ کا کیریز ملے گا تو لہٰذا ہم ان سے رکش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو خود ہی آپ لیگرائز کریں تاکہ کہ لوگوں کو پریشنوں کو سامنا نہ کرنا پہیں